موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم برانے لگے ہیں سردیوں کی خاص حغات گاجر کا حلبہ میں نے سارے انگریڈینٹ مینشن کر دی ہیں پہلے ہم نے گاجروں کو چوپر میں ہی ان کو گرائنڈ کر لیا تھا یہاں ان کو میں نے دو س تین منٹ کے لیے میں ان کو میڈیم فلم پر تھوڑا سا پکاؤں گی زیادہ دیر نہیں سپ دو س تین منٹ کی یہ تھوڑی سی ذرا سوگی سی ہو جائے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک کلو گاجر میں نے ایک لیٹر اس کے اندر فل کریم ملک ایٹ کیا یہاں پر ہم نے اس کو ایٹ کر دیا ہے ملک اس کے اندر میڈیم فلم ہے میڈیم ٹو ہائی فلم ہم اس کو ابارہ دلانا ہے اس لئے ہم اس کو آئی فلم پر رکھنا پڑے گا میڈیم ٹو ہائی فلم پر ساتھی میں نے یہاں پر تین ثابت الائچی ڈال دی تھی ان توڑ کے جو کہ میں اینڈ میں نکال دوں گی ان کو نہیں چھوڑوں گی کیونکہ موہ میں آتی ہیں تو پھر وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں اس لئے میں نے الائچی آدھی جو ہے وہ میں نے سمجھ لیے تین سکر دل دی ہیں اور تین کو میں نے پورڈر کر لیا ہے جو کہ میں اینڈ میں ڈالوں گی اچھا یہاں پر ہم جب اس کو ابار رہے ہوں گے تو یہ ساتھ میں جو پتیلی کے سائیڈ میں بلکل جاتا رہے گا ملک کھٹا ہوتا رہے گا گاجر کا جو پانی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم سینٹر میں کرتے رہیں گے ربڑی کا اگر آپ نے معلوم ہو تو ربڑی بھی ایسے ہی بنتی ہے جب دھوپ کو پکایا جا رہا ہوتا ہے تو جتنا پتیلی کے سائیڈ میں ملک کھٹا ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں ساف کر کے بیچ میں آئٹ کرتے رہتے ہیں تو ربڑی کی جو ایک لیئر ہوتی ہے وہ اسی سے بنتی ہے تو جو لچھا لچھا سا جوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے جو ملک سائیڈ میں کھٹا ہوتا رہے گا ملک سائیڈ میں سے بیچ میں کرتے رہیں گے میٹھا ہو یا نمکین ہو جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے خود نہیں پکائیں گے وہ صحیح نہیں بنے گا اس میں جل بھی سکتا ہے اس میں ایکسٹر ریڈیوز بھی ہو سکتا ہے اور گاجریں ہسے زیادہ بھی سوفٹ ہو سکتی ہیں بلکل میں مکس ہو جائیں گی تو بلکل بھی ہمیں جو ریکوائیڈ ہماری ہے وہ نہیں ملے گی شکل خوب ملک سائیڈ میں سے کھڑا رہنا پڑے گا مستقل پکانے کے لئے یہاں ہم ملک سائیڈ میں سے اس کا بیچ میں کرتے رہیں گے یہاں دیکھیں ہمارا ملک کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے تھوڑی دیر اور پکے گا تو یہ اچھا خاصا ریڈیوز ہو جائے گا اچھا یہاں میں نے ایک ریسی پی کارڈ میں منشن نہیں کیا ہے کنڈنس میل کیونکہ یہ آپشنل ہے یہ میری اپنی چوائیس تھی ایڈ کرنے کی میں نے 1 کیجی میں 2.5 ٹیبل سپون کنڈنس میل کی اٹھ کیا ہے یہاں دیکھیں ہم ملک کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پر جو الائچی میں نے سٹارٹ میں ڈالی تھی دینوں وہ میں نے نکال دیں گے گن کے ڈالیں گے تو یاد رہے گا کتنی ڈالی تھی اور کتنی نکال دیں گے پر آخر میں موں میں آئیں گے تو بہت بری لگیں گی یہاں میں نے شوگر ساتھ اٹھ کر دی اور شوگر چھوٹ سے رہ گئی تھی میں نے وہ بھی اٹھ کر دی اچھے سے اور یہاں اب شوگر کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے اس میں بھی تک میں نے گھی اٹھ نہیں کیا ہے ابھی جو ملک اور گاجر تھی جو پک رہی تھی تھی دیر سے اس کے ساتھ ہی میں نے شوگر اٹھ کر دی شوگر نے بھی اپنا پانی جا کے بلکل بلین لکوی فارم میں آگئی اس کے ساتھ تو بس یہاں پر اب جو ہے یہاں اصل کام صرف بھونائی کا ہے کہ یہاں ہم نے اس کا ملک اچھے سے ریڈیوز کرنا ہے دیکھیں گے میں نے دیسی کی اٹھ کیا یہاں پر آپ چاہیں تو ڈالڈاگی بھی اٹھ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ آئل بھی اٹھ کر سکتے ہیں اٹھ سٹوٹی لپ ٹو یو کہ آپ کیا اس کے اندر اٹھ کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر دیسی کی اٹھ کیا تھا دیکھیں اب یہاں پر ہم اس کے ساتھ کریں گے بھونائی حلوہ کوئی بھی ہو سوجی کا حلوہ بنائیں تو اس کی سٹارٹ میں سوجی کی بنائی بہت ضروری ہوتی ہے جب تب وہ نہیں ہوتی حلوہ اچھا نہیں بنتا ہے یہاں پر ہم گاجر کا حلوہ ہے جتنا اچھا ہم اسے بھونیں گے ابھی دیکھیں اس کی فارم آپ کو صرف دھیان رکھنا پڑے گا اس کی کنسٹینسی پر کہنے کو تو یہ بھون گیا دیکھیں بھلکل ڈرائے فارم میں آگیا لیکن نہیں اس کے اندر ابھی پانی ہے جو کہ ہمیں اچھے سے ڈرائے کرنا ہے پانی کے ملک ہے جو تھوڑا سا چینی کا ملک کا جو گاجر کا ہے وہ بھی تھوڑا سا پانی اس کے اندر موجود ہے جو کہ ہمیں اچھے سے ڈرائے کرنا ہے یہاں ہم اس کو جتنی دیر بھونیں گے اتنا ہی بہتر ہے اس کے لئے ہماری ریکوائیڈ جو کنسٹینسی ہے ہلوے کی وہ تب ہی آئی یہاں ہم نے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے ایک پیالی کھویا یہ بھی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جتنا گھوڑ ڈالو اتنا میتھا بنے گا تو یہاں آپ زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی آئیڈ نہ کر دیجئے گا کہ بلکل ہی مزا نہ آئے تو یہاں ہم کھوئی کے ساتھ مستقل چمچ چلائیں گے اگر ہم نے یہاں روکا تو یہ جل بھی سکتا ہے یہ جو فارم ہے نا یہ بہت ضروری ہے اس وقت اس کو چمچ چلاتے رہے نا اگر روکا تو یہ جل جائے گا یہاں دیکھیں مستقل اب میں آپ کو بتاؤں گی اس ایک انسٹینسی ہمیں کہاں آکے سٹاپ کرنی ہے کہ ہمارا ریڈی ہے دیکھیں اس کو اگر جب میں پیشے کر رہی ہوں تو یہ بھی بائنڈنگ فارم میں نہیں آرہا اس کو میں نے اور مستقل چلایا یہاں میں نے اراؤنڈ ون ون ٹیبل سپون خوبرا پستہ اور بادام لی ہیں اور ساتھ ہی میں نے لٹ میک یعنی کہ جائفل پاورڈر ون ٹی پون ایڈ کیا ہے جو کہ ایک ٹاپ سیکلٹ ہوتا ہے گاجر کے ہلوے کا بہت سے لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں اور وہ جو بزار کا ذائقہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے گھر کا آتا ہے ذائقہ جو کہ ہمیں نہیں لانا ہمیں بزار کا ذائقہ لانا تو یہاں پہ میں نے وہ ایڈ کر آئے اور یہاں دیکھیں اب آپ دیکھیں اقدم دانہ دانہ بھی نہیں کیونکہ گاجر کا ہلوہ دانہ دانہ اچھا نہیں لگتا ہے ایکسٹرا آپ بھون لیں گے تو وہ دانہ دانہ فارم میں آ جائے گا مزہ نہیں دے گا ہمیں اسے دانہ فارم بھی نہیں دینی ہے ہم نے اسے لکوی فارم بھی نہیں دینی ہمیں اسے مٹ کی فارم دینی ہے اب یہاں دیکھیں میں اس کو بائنڈ کر رہی ہوں تو یہ کیسے پیچھے کے طرف جا رہا ہے بائنڈنگ فارم میں جا رہا ہے لیکن یہ بائنڈ نہیں ہوگا بس یہاں پر ہمارا یہ ہلوہ ریڈی ہے آخر میں ہم تھوڑا سا کیبرا وارٹر ایٹ کر دیں گے یہ ایٹ کر کے ہم اسے دم لگا دیں گے ہمارا کوپ یہاں پر ہلوہ بلکل الحمدللہ الحمدللہ ریڈی ہے ٹرائی کیجئے گا اور یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی لگی کیونکہ میک شور میں آپ کو خود کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو بلکل ایسا ذائقہ آئے گا جیسے بزار کا ہلوہ ہے گھر کا ذائقہ نہیں آئے گا اور ہم گانے شاخر میں بادام پستے کے ساتھ کھپلے کے ساتھ کریں گے شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں